نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں حلہ بول آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشپ سوال ہم سیدھا پوچھ رہے ہیں اور وہ یہ کہ پاکستان کی اتنی حمد کہاوت ہے کہ پرانی عادتیں جلدی نہیں جاتی ہیں اور یہ بات پاکستان پر پوری طرح سے صحیح ہے پاکستان ایک ہاتھ سے دوستی کی بات کرتا ہے دوسرے ہاتھ سے غداری کا کھنجر گھوپ دیتا ہے اس بار بھی یہ ہوا بھارت میں ہی بھارت کے منع کرنے کے بعد بھی پاکستان الگاوادیوں سے بات چیت کرتا رہا اس وقت بھی یہ بات چیت جاری ہے سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ ہمت دکھا کر پاکستان ثابت کیا کرنا چاہتا ہے اور آخر بھارت پاک رشتہ آپ کہاں جا رہا ہے کئی خاص میں بعد ہمارے ساتھ اس پوری چرچہ میں جڑ رہے ہیں آپ کا پرچے ان سے کرا دیں ہمارے ساتھ سمبیت پاتراجی بھارتی اجرتہ پارٹی کا پکش رکھنے کے لئے یہاں پر سٹوڈیو میں موجود ہیں جی پارترسارتی صاحب فارما ہائی کمیشنر پاکستان ہمارے ساتھ یہاں پر سٹوڈیو میں ہیں سنجے جھا جی کانگریس پارٹی کی طرف سے ہمارے ساتھ جڑیں گے تاریخ پیرزادہ جو کی پولٹیکل آنیلسٹ ہے سیدھے پاکستان سے ہمارے ساتھ جڑیں گے نعیم خان صاحب جو کی ورش حریت نیتا ہے وہ ہمارے ساتھ جڑیں گے اس کے ساتھ ہی میجر جنرل ریٹائرڈ شنکر پرساد جی بھی ہمارے ساتھ اس پوری چرچہ میں شامل ہیں گے لیکن اس سے پہلے ذرا آپ کو اپنی یہ رپورٹ دکھاتے ہیں اور یہ سوال اسی کے ساتھ اٹھتا ہے کہ اتنی حمد نہ صرف پاکستان کی بلکہ ان الگاوادی نیتاؤں کی بھی کیسے ہو رہی ہے ایک بار پھر نواز شریف کی سرکار خطرے میں ہے اور ایک بار پھر ہندوستان پاکستان کے رشتے میں سب سے زیادہ دوری آ گئی ہے پچھلی بار مشرف کا بہانہ تھا اور شاید اس بار عمران اور قادلی کی جوڑی کا خطرہ ہے شاید اسی وجہ سے ایک بار پھر نواز شریف کی قطنی اور سرکار کی کرنی میں زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے اس باتجیت کے بعد شریف بہت خوش تھے اسی باتجیت سے پہلے موڈی سرکار نے ان سے کہہ دیا تھا کہ کشمیر کے الگاو وادیوں سے بات نہ کرے اور نواز نے ویسا ہی کیا نتیجہ دونوں ملک اور قریب آئے لیکن قریب آتے ہی دھوکہ دینا پاکستان کی پرانی عادت ہے سو بھارت کے منع کرنے کے بعد بھی پاکستانی اچھایوک عبدالباسط نے شبیر شاہ سے ملاقات کی بھارت نے سچفستر باتجیت رد کر دی تو پاکستان نے ڈھیٹتا دکھاتے ہوئے اور باگی نیتاؤں سے بات کی لوگوں کے گصے کے پیچھ یہ باتجیت دلی میں ہوئی گلانی باہر آئے اور بینا کچھ کہے نکل گئے ویسے اس خاموشی سے پہلے الگاب وادی نیتاؤں نے موڈی سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا ضرور کیا تھا اچھی بات یہ ہے کہ اس پورے مسئلے پر ہر راجنیتک دل پاکستان کو کوس رہا ہے اور سرکار کے ساتھ کھڑا ہے سیدھے رکھ کرتے ہیں سمیخ خاص مہمان ہمارے ساتھ اس پوری چرچہ میں جڑ گئے ہیں سب سے پہلے میں نعیم خان صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی اور سیدھا سوال آپ سے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آخر آپ کیا بن کر اور کس کو رپریزنٹ کرتے ہوئے بھارت کے ناغرک ہوتے ہوئے پاکستان کے اچھائیوک سے ملنے جاتے ہیں وہ بھی اس بیک گراؤن میں جب ویدیش سچف سریع باتچیت صرف اس لیے رد کر دی گئی تھی کیونکہ حریت نیتاؤں سے بیتے دن ملاقات ہوئی تھی آخر ایسی ہماقت کیوں دیکھیں ایک بات ہندوستان کو ماننی پڑی گی یہ ہندوستان کی کوئی دوسری ریاست نہیں ہے یہاں یونٹی نیشن کی ریزولیشنز ہیں پاسٹ میں بھی ہندوستان نے پنیت جوالہ نہرو کو سیکسٹی فور میں شیخ مہود عبداللہ کو انکوریج کر کے پاکستان بیجا مسئلے کشمیر کے حوالے سے بات کرنے کے حوالے سے اسی طرح پچھلے بیس سالہ دور میں ہندوستان نے خوریت قیادت کو پاکستان جانے کے لیے انکوریج کیا یہاں کی جو پرو انڈیا پارٹیز ہیں ان کو پاکستان بیجا اور لازم ہے ایک ڈسپیوٹ کو ریزولو کرنا ہے نعیم خان صاحب نعیم خان صاحب سب سے بڑی بات آپ کے پاسپورٹ پر بھارتیہ لکھا ہوا ہے دوسری بڑی بات کہ آپ جب بات چیت کرنے جاتے ہیں پاکستان سے آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ کشمیر کا نمائندہ آپ ہے بھی یا نہیں اس پر سب سے بڑا سوال یا نشان ہے چنا وہاں پر ہوتے ہیں 62 فیزدی لوگ ووٹ ڈالتے ہیں ایک چنی ہوئی سرکار کو چنتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ نمائندے ہم کیسے مان لے کہ کشمیر کے نمائندے آپ سے بات چیت آگے کریں گے سیدھے رو کرتے ہیں تاریخ پیرزدہ صاحب ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں اس وقت سیدھے پاکستان سے تاریخ پیرزدہ صاحب اگر پاکستان اور ہندوستان کو اپنے رشتے بہتر کرنے ہیں تو چنی ہوئی سرکاریں آپس میں بات کریں گی کیا آپ کو بھارت کی چنی ہوئی سرکار سے بات کرنے میں انٹریسٹ ہے روچی ہے یا پھر آپ جان بوچ کر بات کو ٹاکس کو ڈی ریل کرنے کے لیے ایک دن پہلے کشمیر کے الگاوادی نیتاؤں کو بلاتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پردھان منطری وزیر آزم جو ہیں نواز شریف انہوں نے ہندوستان کو عزت بخشی اور نریندر موڈی کی حلف پفاداری میں بہت سے لوگوں کی مخالفت کے باوجود شرکت کی اچھا نواز شریف پاکستان کی تاریخ کے وہ وزیر آزم ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہندوستان سے تعلقات کی بات کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے جو کشمیری لیڈر ہیں جنہیں آپ سیپریٹس کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں یا غدار کہتے ہیں ان کے ساتھ آپ بھی بات کرتے رہے ہیں اور ہم بھی بات کرتے رہے ہیں یہ پارتہ ساتھ ایک نئی پہل ہو سکتا ہے نابی دیں درہ میری بات سن لیجیے پارتہ ساتھ بھی بھی گوائی دیں گے کہ ان کے دور میں بھی بات ہوئی ہے کشمیری لیڈروں سے یہ کوئی دلیل نہیں ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے مذاقرات کو منصوب کیا ہے یہ ایک سفارتی بے وکوفی ہے پیر زادہ ساتھ اس سے پہلے کہ آپ بھاشائی گرمہ کو بھول جائیں جو آپ اکثر کر دیتے ہیں آپ کو میں یاد دلا دوں ہم بھارتی ٹیلیویزن پر ہیں اپنی اپنے شبدوں کی گرمہ کو ہم رکھیں آپ سوال کریں آپ جواب دیں لیکن کبھی بھی شبدوں کی گرمہ کو بیوکوفی جیسے شبدوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے یہ پہلا نیم ہونا چاہیے کسی بھی بات چیت کا اگر ہم سب بھی سماج کے ہیں آپ پہلے میرا سوال سنیے آپ میرا سوال سنیے بھاشا کی گرمہ کو پلیز آپ منٹین کیجئے گا اس ایک گھنٹے میں کیونکہ بھاشا کی گرمہ کو کھو کر بات چیت کرنا ہر کسی کو آتا ہے لیکن ہم یہ مانتے ہیں تو بلکل صحیح بات ہے دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے پیرزادہ صاحب یہ جو ایک طرف نئی پہل ہو رہی ہے نریندر موڈی جی نے آیا عزت بخشی آپ نے اس لیے کیونکہ ہم نے آپ کو موقع دیا ہم نے کہا کہ ہندوستان کے لیے ایک بڑا لمحہ ہے پشت بہمت کے ساتھ ایک سرکار آئی ہے نواز شریف نے آپ کو موقع دیا ورنہ نواز شریف انکار بھی کر سکتے تھے دوسری بات ہم اس بات کو سراکھوں پر رکھتے ہیں اور اس سمیں انہوں نے کسی بھی الگاوی وادی نیتا سے بات چیت نہیں کیا کیا یہ سینہ کا دباؤ تھا ایماندار جواب دیجئے گا سینہ کا دباؤ تھا جس کی وجہ سے یہ قدم اٹھایا گیا ہے کیونکہ سینہ قادری اور عمران خان کی وجہ سے ابھی بہت حاوی دکھ رہی ہے آپ کے پاکستان میں میں آپ کو ایک بات میرا خیال ہے آپ کے ہاں پوری معلومات کبھی نہیں ہوتی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نواز شریف نے الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد دسیوں بار جب بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سابقہ وزیر آزم پاکستان آئے تھے اعلان لہور ہوا تھا اس وقت اس کے حوالے سے بے شمار دفعہ انہوں نے فوج کے خلاف بلکے بات کی ہے آپ وہ فوج سے نہیں ڈرتے وہ نہ فوج نے ڈھرانا چاہتی ہے یہ آپ کے ہاں ایک مفروضہ ہے جس کے اوپر کہ فوج ہے آئی ایس آئی ہے اور پاکستان کی حکومت بے بس ہوتی ہے دیکھیں مذاکرات آپ نے منسوخ کی ہیں الزام آپ پاکستان کی فوج پر ڈال رہے ہیں یا کشمیری نمائندوں پر الزام ڈالتے ہیں دیکھیں ایک بات آخری کشمیر کے نمائندے وہ ہیں ہی نہیں کشمیر کے نمائندے وہ ہیں ہی نہیں کیونکہ وہاں پر ایک چنی ہوئی سرکار چل رہی ہے لوگ تنتر کے مطابق اور پچھلے ویدھان سبا چناؤں میں 62% کشمیری نکلے تھے جب وہ کشمیر کے لوگ انہوں نے ووٹ ڈالا تھا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ وہ لوگ تنتر کا حصہ ہیں اور اس کا سمبان کرتے ہیں اور ضائع کی رہی سیدھے رکھ کرتے ہیں ڈاکٹر سمبیت پاترہ کا ڈاکٹر سمبیت پاترہ اس پیسلے کے ذریعہ ہندوستان مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے بہرہار یہ ڈیموکریسی ہے کئی بار چند بات کرنی پڑتی ہے مگر تھوڑا بہت مجھے ریائت اس سے ملتی ہے کہ سپریٹس لیڈر کو آج کوئی بھی جو ہے سیریس کی نہیں لیتا کیونکہ یہ اپنی existence کی بیٹل لڑ رہے ہیں یہ کشمیر کے لیے چندہ کر رہے ہیں یہ اپنے existence بنا رہے ہیں یہاں سے بھی لینا وہاں سے بھی لینا سب کچھ ان کا چلتا رہتا ہے کہ اس پرکار ہمارا وجود بنا رہے ہیں ان کا مینود دیشے وہ ہوتا ہے ایک چیز میں کہوں پاترہ صاحب یہاں سے بھی لینا وہاں سے بھی لینا انہوں نے کہا ہے ان کے نیتاؤں نے ایک پرتنی دی بھیجا پاکستان ہائی کمیشن کو اسے میں ان کے اوچ آیوک تھے جلیل آباس جلانی ان سے پانچ لاکھ روپیہ لی باہر نکلتے سمیں وہ مہلا پکڑی گئی کیس چل رہا ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری جانکاری ہے کہ ان میں سے ایک کا جب ملاقات ہوئی پاکستان کے نیتاؤں سے کسی تیسری دیش میں تو کچھ مہنوں بعد دو مکان ملے انہیں دوبائی میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں نعیم خان صاحب جواب دیجے اس کا میں فورن لوٹوں گی نعیم خان صاحب جواب دیجے دیکھئے بنیادی طور پر جہاں تک پہلے آپ نے چلنج کیا ہمارا representative character ہاں ہم آج بھی تیاری if you have any doubt ہماری representative character کے حوالے سے let you hold a free and fair referendum in Kashmir who represents Kashmir یہاں بنیادی جس حکومت کی آپ بات کر رہے ہیں چناؤں سے کیوں بھاگتے ہیں ڈرتے ہیں آپ چناؤں سے کیوں بھاگتے ہیں ڈرتے ہیں ہاں سوال سے ہم میں نہیں کم سے کم میں نہیں بھاگتا ہوں بنیادی طور پر جو پارتہ ساتھی صاحب کہہ رہے ہیں یہ الزامات لگا رہے ہیں پارتہ ساتھی جیسے جو منجے ہوئے ڈپلومیٹس ہیں let them advise ڈر اون گورنمنٹ کہ وہ peace کے حوالے سے contribute کریں آپ نے پانچ لاکھ روپے کی بات کی کیا اتنی بڑی تحریک پانچ لاکھ روپے سے چلے گی ہندوستان کے اس آزادی کی تحریک پتہ نہیں شاید جس نمائدی آپ نے بیجا وہ ساید اتنی گئی گجری ہوئی تھی کہ یہ بھی لیا پکڑی گئی کیس چل رہی ہے ڈلی میں اور ان کو جلیل عبار سلانی کو ہم نے بات سنیے ان کے ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کو ان کے ڈیپیٹی ہائی کمیشنر کو اس کے بعد ہم نے ایکسپل کیا شنکر پرساد جی ایک سرط کم سے کم سندیش دے دیا ہندوستان نے کی اب تک فائدہ اٹھاتے رہی ہے جو بیس سال سے مل رہے ہیں بند کرنا ہوگا اگر آپ کی ازادت ہو تو میں اس ڈیپیٹ کو تھوڑا اونچا لے جانا چاہوں گا اور اس کی بڑی تصویر جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے اس سامنے ہمیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان میں اس سامنے حالات کیا ہیں پاکستان میں نوار شریف صاحب چاہتے ہیں کہ وہاں کی پورٹی دور ہو وہاں کے لوگوں میں کوئی ایک امپروومنٹ ہو ایکنومک پروسپیرٹی ہو کو کوئی دیش اچھی طرح سے چلے ایک طرف ان کی آرمی ہے جس کا اجنڈا کچھ اوری ہے ایک طرف ان کے تالیبان ہیں جن کا اجنڈا کچھ اوری ہے ایک طرف امران خان کی پارٹی ہے ان کا اجنڈا کچھ اوری ہے تو اس سمائے پاکستان ایک بڑے بھاری ترموائل سے گزر رہا ہے اس میں اس میں اس کا سمجھ میں نہیں آرہا بھارت میں آجائیے بھارت میں نئے پردھان منتری ایک ویجنری پردھان منتری ہے انہوں نے اپنا ویجن بلکل کلیرلی انسیٹ کیا رکھا ہے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد اپنے ریڈ فورڈ کے بھاشن میں وہ چاہتے ہیں ایکنومک پروسپارٹی وہ یہ باتیں کرنا چاہتے ہیں جو باتیں ہو سکتی ہیں نہ کی وہ باتیں جو کی نہیں ہو سکتی تو ان کا اجنڈا بلکل کلیر ہے اب دوسری بات پاکستان نے اس سمیے یہ بھارت میں اس طرح کا ببال کیوں کھڑا کیا کیونکہ ان کی آرمی نہیں چاہتی کہ یہ باتچیت اصلیت میں آگے بڑھے انہوں نے لائن اف کنٹرول پر فائرنگ شروع کر دی انہوں نے انٹرنیشنل بارنڈر پر فائرنگ ریشتے بہتر ہو بیاپار بڑھے باتچیت آگے بڑھے یہ سینہ نہیں چاہتی اور اسی لئے کیا یہ پرستیتیاں بن رہی ہیں لیکن سوال تو ان لوگوں پر ہے جو بھارتی پاسپورٹ رکھتے ہیں لیکن سوچتے ہیں کہ پاکستان سے انہیں کچھ فائدہ ہو جائے گا اتنے ورشوں میں تو کچھ ہوا نہیں لیکن ہندوستان کے لوگتنتر کا جو سممان نہیں کر سکتا وہ کیا کشمیر کی بھاوناوں کو سمجھے گا سبھی خاص کیا آپ کو احساس بھی ہے کہ یہ جو قدم آپ نے اٹھایا یہ تو بہت سوچے سمجھی طریقے سے ہے کیونکہ سجادہ سنگھ ہماری ویدیش سچیب نے آپ کے ویدیش سچیب کو فون کیا کہا کہ مت ملی الگاوادی نیتاؤں سے لگ بگ دو ڈھائی بجے کی بات تھی چار بجے آپ نے ملاقات کی پانچ بج کر چالیس منٹ پر سچیب ستریہ باتشیت کو ہندوستان نے رد کر دیا اس سب کے باوجود آج بھی آپ نے دو الگاوادی نیتاؤں سے ملاقات کی ہے گلانی اور یاسین ملک سے چاہتے کیا ہیں آپ چاہتے ہیں کہ راجنہ ایک سببت پوری طرح سے ختم ہو جائے میں جواب دیتا ہوں دیکھئے جب پاکستان کشمیری رہنماؤں سے بات کرتا ہے یہ بات سمجھنے کی ہے آپ ذرا مجھے وقت دیجئے گا رہنماؤ اس کا مقصد یہ کون تہہ کرے گا وہ رہنماؤں ہے نہیں یہ یہ مولک سوال ہے یہ بنیادی سوال ہے صاحب آپ کہتے رہیے نا ان کو مجھے تو کہنے دیجئے جو میں کہہ رہا ہوں دیکھئے آپ جب ان سے بات کرتے ہیں ان کے نمائندوں سے یا جنہیں آپ جو بھی نام دے لیں ان سے ان کا تجزیہ ملتا ہے ان کی رائے ملتی ہے کشمیر کے مسئلے کے حل کے متعلق ایک رائے بنتی ہے ایک منصوبہ بنتا ہے جس سے حکومت پاکستان کو پتا لگتا ہے کہ کشمیری قیادت کہاں گھڑی ہے اور جب پاکستان کی قیادت آپ کے ساتھ بات کرتی جو کہ ظاہر ہے کہ ابھی نہیں ہونی تھی ابھی تو صرف مذاکرات کے متعلق مذاکرات ہونے تھے تو اس وقت وہ تمام باتیں سامنے رکھ کر پاکستان ہندوستان کے ساتھ بات کرتا ہے اور مذاکرات آپ آگے بڑھتے ہیں آپ نے کیا یہ ہے کہ آپ نے مودی جی کی پالسی کو بلکل تباہ کر دیا ہے مودی جی کی پالسی کیا تھی پاترہ جی آپ کو جواب دینا چاہ رہے سمبیت پاترہ جی جواب دینا چاہ رہے پاترہ سارتی صاحب نہیں نہیں مجھے بات مقبل کرنے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اگر کچھ غلط بولیں گے تو کاؤنٹر پوائنٹ سننا ہوگا ایک سیکنڈ آپ کو کاؤنٹر پوائنٹ سننا ہوگا ضرور دیجئے پیرزادہ سار ویٹ کیجئے انتظار کیجئے پاترہ سار دیکھیں میں پیرزادہ جی کو پورا سن رہا تھا دو تین ویشہ بہت مہتوپون ہے کیا پیرزادہ جی نہیں مانتے ہیں کہ شملا ایگریمنٹ اور لاہور ڈیکلیریشن کے انترگت بات ہونی چاہیے پہلا ویشہ دوسرا ویشہ ہے پیرزادہ سار آپ خود آج تک کے نیشنل ٹیلیویزن پہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے ماحول کو جاننے کے لیے ہمیں ہندوستانی سپریٹس سے ملنا پڑتا ہے ارے آپ کشمیری کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں پھر کشمیر آپ کا ہے یہ کیوں کہتے رہتے ہیں آپ کو کشمیر کے بارے میں جاننا ہے تو ہندوستانیوں سے جاننا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ جمہو کشمیر آپ کا ہے تو آپ اس پرکار کی آپ اسے احلائدہ ہو کے ڈسکیشن کیسے کر سکتے ہیں بلکل سنجے جہاں جی سنجے جہاں جی یہ بلکل احلائدہ نہیں ہو کے بات ہو رہی یہ اصل میں اس کا ایک حصہ ہے کیونکہ کشمیری ہی تو اس مسئلے کا سب سے بڑا حصہ ہے وہ نہیں ہے کشمیر کے نمائندے وہ نہیں ہے کشمیر کے نمائندے now are you going to let him dominate the show or what is it بلکل نہیں آپ بولے پاتھا سارتی صاحب سانجے جائے دیکھیں ہمیں سمجھنا باقاتہ سارتی صاحب کے unauditable funds کا حساب لیجیے یہ جو ابھی الزام لگا رہے تھے یہ بڑا شرک کا مقام ہے دیکھیں بات یہ ہے یہ ایمیسٹر دیں نا پیرزادہ صاحب ان کی اگنسیوں کو انڈیا کی مسٹر پیرزادہ پیرزادہ لن سم مینس مسٹر پیرزادہ لن سم مینس مسٹر پیرزادہ لن سم مینس مسٹر پیرزادہ لن سم مینس آپ کو آپ ان نیاموں کے لیے معافی مانگے آپ تیوی پہ آپ ان کو بھی ذرا تمیز سکھائیے نا انہوں نے کوئی اپشبد نہیں بولا کوئی اپشبد نہیں بولا آپ معافی مانگیے آپ شبدوں کا استعمال مت کیجے نہیں نہیں آپ اپنے لیڈر سے معافی مانگوائیے کوئی لیڈر نہیں ہے وہ کوئی لیڈر نہیں ہے وہ کوئی نیتا نہیں ہے بات یہ ہے پلیز سنیے کہ 20 سال حوریت بنی 20 سال سے آرثک اور جو کوٹنی تک ساہیتہ ان کو پاکستان سے ملتی ہے یہ صاف ہمیں سمجھنا چاہیے کبھی وہ چنام نہیں لڑتے لیکن بھارت کی ایک نیتی ہے کہ اگر کوئی قانون کے بعد جائے تو ہم پریاز کریں کہ وہ اپنے سمیدان کے دھرہ میں لائیں پاکستان ان سے ملتا ہے ضرور 20 سال سے ہم نے ان کو انعنومتی دی ہے لیکن دو چیزیں ہوئی ہیں ایک نیتی پریورت جب نواز شریف صاحب یہاں آئے تب ان کو کہا گیا کہ آپ حریت سے نہیں ملیں گے کیونکہ یہ محول بگڑے گا یہ شپت گرہن میں جب وہ آئے جب جب شپت گرہن میں آئے تھے سپسٹ ان کو سپسٹ کہہ دیا گیا اور انہوں نے ہمارے اس وقت ملاقات نہیں کی نہیں کیا اور ہماری اچھا کے سامان کی دوسری بات یہ ہے کہ یہ کبھی ہاں ضرور وہ آکے پاکستان کے ایمباسڈر سے ملتے ہیں اس پر ہمیں کوئی اطراز نہیں ملتے ہیں ملنا ہے تو ملنے دے لیکن یہ پہلی بار ہے جب کسی باتچیت کے شروعات کے پہلے ہم کہ پاکستان کے ہائی کمیشنر نے ہم ان کو یہاں بلا کر جی سارویجنی کیا کیا بلکل کہ ان سے صلاح رہ رہے ہیں کہ ہماری باتچیت بھارت کے ساتھ کیسے آگے لی جائے یہ شرناک یہ شرناک اور ان کا اوقات کیا ہے اور دوسری بات یہ جی پہلے مشارف صاحب کے زمانے میں یہ جایا کرتے تھے لیکن مشارف صاحب یہ انہی کے زمانے میں ہوا کہ ہمارے جو چنے ہوئے نیتہ ہیں چاہے وہ پی ڈی پی کے ہو یا ان سی کے ہو ان کو بھی نبنترن جاتا تھا تو ہماری کوئی آپتی نہیں تھی لیکن جب نیتی پریورتن ہوئی ہے جب ہم نے یہ اعلان کیا ہے تو فال ان لائن تو فال ان لائن اوہ اس کے بعد آپ کی مطلب نہیں ہے اوہ 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 ان کو کہہ دیا جا سکتا ہے بھلکو سنجے جہا جی کے پاس سنجے جہا جی میں آپ کے پاس آ رہی ہوں مافی کے ساتھ بہت دیر سے میں آپ کے پاس آ رہی ہوں سنجے جہا جی لیکن سوال یہی ہے کہ پاکستان کی جو یہ نیت رہی ہے اور یہ جو جان بوچ کر اب الگاوادی نیتاؤں کو کیونکہ اس وقت جب نواز شریف آئے تھے انہوں نے بات مانی لیکن اب وہ بلا رہے ہیں سارجنک روپ سے مل رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اسی سے روپ ریکھاتے ہوگی بات چیت کی تو ایک قرارہ جواب ہندوستان کی طرف سے آنجنہ دیکھئے اگر آپ بھارت اور پاکستان کی اتحاس دیکھئے گا تو ایک بات صد ہے اس پر چاہے جتنی بھی لوگ بات بیواد کر لیں دونوں طرف سے لیکن بات چیت نہ ہو اسے دیشوں کے بیچ میں رشتہ مضبوط نہیں ہوگا اور ترقی نہیں ہوگی یہی ایک سچائی ہے ایک حقیقت ہے اب آپ یہ دیکھئے گا کہ سیما پر اولنگن ہو رہا ہے پاکستان کے طرف سے وہ بھی ایک سچائی ہے وہ حقیقت ہے اس کو کوئی ناکار نہیں رہا ہے لیکن اب ایک بڑا جو ایک مسئلہ ہے ہمارے سرکار کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بات چیت کو ابھی آپ نے اس مدے کو لے کے روکا ہے تو پرشن یہ پڑتا ہے کہ بھوش میں آپ کس طریقے سے آپ پاکستان کے ساتھ آپ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں کیا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے جو بھی ان کے لیڈرز ہوں وہ ہوڑیت سے کبھی بھی نہ بات کریں یعنی وہ کبھی بھی بات کریں گے تو پاکستان اور بھارت کے بیچ میں بات چیت ہوگا ہی نہیں اب یہ سب مسئلے پر جو بھی ان کا جو نرنے ہے یا سوچ ہے اس پر ان کو سارے باقی راجلیتک دل ان کو سب سے بات کرنی چاہیے پاڑنرشتہ کے ساتھ دیکھیں سرکار بدل سکتا ہے چناؤ کے بعد لیکن ویدیشنیتی اچانک بدل نہیں چاہتا ہے کیونکہ اس میں بہت سوچ ہوتا ہے یہ بہت نازوک اور گمبیر وشہ ہے اور اس پر بھاچپا سرکار کا کیا سوچ ہے یہ ہمیں معلوم ہے ہی نہیں اور اسی لیے جو نندہ ہو رہی ہے ان کی کیا یہ اوور ریاکٹ کیا ہے کیا ان کو یہ سبجھنا چاہیے کہ انت میں یادی آپ الوسی پر لے کے آپ کو پاکستان سے پرشن پوچھنا ہے جو آپ کو پوچھنا چاہیے آپ کیسے پوچھیں گے یادی بات چیتی نہیں ہوگی اس کے بارے میں بھاچپا کا کیا جواب ہے یہ ہمیں معلوم ہے یہ وہ میں سمجھے آپ کو ریاکٹ کرنے دوں گی لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں ایک بار شنکر پرساد جی کے پاس جانا کیونکہ شنکر پرساد جی آپ کی بات بیچ میں رک گئی تھی سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو پرستتیاں ہیں وہ بہت خراب ہیں بار شریف کے لیے عمران خان قادری سینا حاوی لیکن ان سب کے بیچ ہندوستان کے لیے آگے کا راستہ کیا پاکستان کے ساتھ دیکھیں جس طرح سے پاکستان کا میں نے بتایا اسی طرح سے آپ ہندوستان بھارت کو بھی دیکھیں بھارت میں ایک نئے پردھان منتری آئے انہوں نے نئی اپنی پولیسیز کو اس سمئے پاکستان بھارت کی پردھان منتری کی ایک قسم سے ٹیسٹ کر رہا ہے وہ کہتے ہیں ٹیسٹنگ وارٹر یہ کتنے پانی میں ہیں یہ کتنے حد تک جا سکتے ہیں انہوں نے بیان دیا ابھی کشمیر میں یہ پروکسی وار نہیں چلے گی انہوں نے کئی دفعہ یہ کہا کہ ہم ایک نومک پروگرس چاہتے ہیں ساکھ دیشیں اس کو مل کے بڑھانا چاہتے ہیں انہوں نے ریڈ فورٹ سے یہی کہا تو اس سمئے پاکستان کی جو حکومت ہے چاہے وہ ملٹری ہو چاہے وہ نوار شریف جی ہو چاہے کوئی اور ہو وہ دیکھ رہی ہے وہ ٹیسٹ کر رہی ہے کہ موڈی صاحب کی سرکار کتنے پانی میں کتنی حد تک جا سکتی ہے کہاں تک جائے گی تو اس سمئے خاص طور سے انہوں نے ایسا اڑنگا کھڑا کیا جس سے باتچیت بند ہو جائے یہ باتچیت بند بھارت نے نہیں کی ہے یہ باتچیت بند پاکستان کی طرف سے ترائی گئے کوئی ایک سیلف ریسپیکٹنگ دل کوئی ایک دیش جس کا کوئی پرائیڈ ہو کوئی نیشنل انٹریسٹ ہو اور کوئی اس طرح سے سہن نہیں کر سکتا کہ آپ ہمارا فورن سیکرٹری ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ بات نہ کریں اور اس کے باب جود وہ کل بات کر رہے ہیں آج بات کر رہے ہیں پرسا پھر بات کریں سمیت پاتراجی جلدی سے ریاکشن جو سنجد جی کے سوال تھے اس پر کہاں تک جائے گی مودی سرکار کہاں تک جائے گی دیکھئے سب سے پہلا وشاہ تمہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں مودی جی کے سرکار کو اور اس دیش کو آج کانگرچولیٹ کرنا چاہوں گا کہ پہلی بار انڈین ڈپلومیسی میں ریڈ کی ہڈڈی ریبلپ ہوئی ہے پہلی بار ایک سپائنلس سے سپائنل بون کے ساتھ یہ ڈپلومیسی کھڑی ہوئی ہے we are walking the talk جو ہم کہتے رہے تھے کہ ہم ٹیرر کے ساتھ walk talk نہیں کریں گے کہ آپ اگر سیز فیر توڑ دیں گے تو ہم ٹاک نہیں کریں گے آپ ہوریت سے انگیجمنٹ کریں گے تو ہم ٹاک نہیں کریں گے اور یہاں آشچر کا وشہ دیکھئے آج منیش تیواری صبح کہہ رہے ہیں اور ابھی میرے بھائی سنجد یہاں بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ رچولیسٹک ہے یہ تو پرمپرا تھی بات کرنا ارے کہے کی پرمپرا ہے جو دیش کو توڑنا چاہتے ہیں جو دیش کے سمپرموتا کو توڑنا چاہتے ہیں ان سے بات کرنا پرمپرا ہے تو یہ پرمپرا کو اب چولے میں ڈال کے جنا دیجئے ایسی پرمپرا کی کیا آوشکتہ ہے اور ایک سجیشن ہے کانگریس کے لیے جب آپ کمپیوز پریستیتی میں ہوتے ہیں ایسے میں شانت ہو جانا صحیح ہوتا ہے یہی سوچ واجپائی جی کے سرکار کے وقت کیوں نہیں آئی تھی واجپائی جی کے سرکار کے سمیں لاہور تک ہم پیس وارتہ کیلئے گئے تھے اس کے بعد کارگل کا یدھ ہوا کارگل میں بھی ہم نے دیکھا کس پرکار سے ہم نے جواب دیا اور یہاں ایک بہت مہتوکن بھی شہے کارگل کے یدھ میں یہی نواز شریف تھے اور نواز شریف جی نے جب پوچھا گیا تھا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم تھا پیچھے سے مصرف یہ سارا کچھ سنجی جلی سے ریسپونڈ کیجئے بریک پہ جانا ہے انجینا جی انجینا جی ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آگرہ سمٹ ہوا تھا تو اس میں پاکستان ہائی کمیشنر نے ہوریت کے جو بھی ان کے نیتا لوگیں ان کو بلائے تھا اور جنرل مشرف نے ان سب لوگوں سے ملاقات کیا تھا اور اس کے بعد جنرل مشرف کا ملاقات بھوٹ پردھان منتری عدران بیاری باشپئی کے ساتھ ہوا تھا تو باشپئی ان کا کیا سوچ ہے بھارٹے جنتہ پارٹی کا بہت ہی ایک عجیب لگ رہا ہے دیکھیں ویدیش نیتی آسان کام نہیں ہے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے اس پر اس کو بہت گمبیرتا سے دیکھنا چاہیے اس پر ایک دور درشتی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بات دہ ہے کہ یہ کانگریس ویجے پی تو کتہ ہی نہیں ہے یہ ہندوستان کی بات ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح سے کشمیر کے الگاوادی نیتا پاکستان اچائیوب سے مل رہے ہیں ان کو کس طرح کا سندیش اور سبق ملنا ضروری ہے پاکستان کی اتنی حمت لیکن اس سوال سے جڑا ہوا یہ سوال بھی نعیم خان صاحب کی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ چناؤوں سے بھاگتے ہیں آپ درتے ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے اسطیتو کی لڑائی اب آپ کو لڑنی ہے آپ کا اسطیتو ختم ہوتا جا رہا ہے جس طرح سے جمہو کشمیر کی جنتہ لوگتنطر اور چناؤں کو کسواقت کر رہی ہے دیکھیں اجنہ جی تھوڑا سا مجھے بولنے کا موقع دیجئے انٹرپ نہ کریں بنیادی طور پر آپ نے اور آپ کے پہلے لسٹس نے بہت سارے الزامات لگائے جو بے بنیاد ہیں کشمیر میں اگر ہندوستان نے ایک فوج تیار کی رنگیٹس کی ککپرے سے لے کے باقی لوگوں کروڑوں کا روپیہ ہندوستان نے یہاں ان کو دے کر ایک فوج تیار کی اور کشمیریوں کا قتل عام کریا ابھی جرنل وی کے سنگ کا بیان آپ کے نائم خانسہ دیکھیں اس لئے آپ کا مو بند کرنا پڑتا ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہی نہیں آپ ذمہ داری شون ہے آپ کی ذمہ داری شون ہے آپ صرف بھڑکانا اور نفرت فیلانا چاہتے ہیں میرا سوال آپ نے سنا نہیں ہم آپ سے سوال یہ کر ہندوستان کو ہی گالی دے رہے ہیں ہندوستان کی ڈیموکرسی بہت سٹرونگ ہے اس کارن سے آپ جیسے لوگوں کو ہم سہ بھی رہے ہیں بہت دکھ کا وشہ ہے جس دیش نے آپ کو بنایا جو آپ ہیں کشمیر آپ اپنے عوام کو مس لیڈ نہ کر رہے ہیں 62% جانتا 62% جانتا وہ آتی ہے ووٹ ڈالنے کے لئے کیونکہ اسے پتا ہے اسے روزگار چاہیے اسے کمائی چاہیے اسے گھر بار چاہیے اسے آپ لوگوں کی نفرت نہیں چاہیے اور اسی لیے جلدی نیت صاف ہو سب لوگوں نے پہچان لیا پاتساتھی صاحب سندیش چلے گیا ہے کہ ایک محول جہاں سنگرش ویرام کا روز اللنگن ہو رہا ہے اور دوسرے طرف ہمارے چنے ہوئے نیتاؤں سے نہیں مل رہے ہیں الگا آدیوں سے مل رہے ہیں اس طرح کے اگر برتا ہو تو بات بنتی نہیں بگڑتی ہے رشتے آگے نہیں لے جا سکتے ہیں لیکن ہم اس کے بارے میں بات کریں گے آپ سے اور آپ سدھار لانا پڑے گا پاکستان کو یہ سندیش کم سے کم ہندوستان نے ساف دے دیا ہے پڑوسی ملک ہے لیکن جب بھی زیما لانگ گے تو سندیش ہندوستان کی طرف سے ملے گا آپ سبھی کا بہت شکریہ آپ دیکھتے رہے آج تک